موسیقی مسیح خداوند میں نہایتی ایسی اس مومنین سال کے دوران سولمان دوار اور آج کی طلاق تیم میں خوبصورت پیغام دیتی ہیں ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہ ہمیں ہمیشہ مسیح خداوند پر اکتا ایمان رکھنا ہے جو اپنے لوگوں کو چنتا ہے تاکہ وہ اس کے لوگوں کی خدمت کر سکیں وفاداری کے ساتھ انہیں خدا کے قریب لاسکیں اور ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کر سکیں مسیح خداوند نے بشارت کے لیے اپنے شگردوں کو دو دو کر کے مختلف علاقوں گاؤں میں بیجا تاکہ وہ بشارت کے کام کو جاری رکھیں مسیح خداوند کے مشن کو پورا کریں اور جب وہ مشن سے واپس آئے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے کامیابی پائی ہے اے خداوند ہم نے تیرے نام سے موجزے کیے ہیں بہت سے لوگوں کو شفاہ ملی ہے تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جو کچھ انہیں کیا آکر مسیح خداوند کو بیان کرتے ہیں تو آج کی تلاوتوں میں ہم سیکھتے ہیں کہ کامیابی کا راز کیا ہے زندگی میں انسان کامیاب ہوتا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں پہلوں میں کس طرح خداوس کی مدد کرتا ہے تو یاد رکھیں آج جس طرح شگرد کامیاب ہو کر واپس آتے ہیں تو ان کی زندگی میں کامیابی کا راز کیا تھا پہلی بات کہ جو کچھ انہیں سکھایا کیا تھا انہوں نے اس پر عمل کیا جب مسیح خداوند نے اپنے شگردوں کو مشن کیلئے بیجا انہیں نصیت کی اور انہوں نے اپنے استاد کی نصیت پر عمل کیا اور ہمیشہ مسیح خداوند کے حکموں پر عمل کرتے رہیں جب مسیح خداوند نے دو دو کر کے بیجا کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کی مدد کریں اور انہوں نے ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے وفاداری کے ساتھ زندگی گزاریں پہلی بات کہ انہوں نے اپنے استاد کی باتوں کو سنا اور ان پر عمل کیا دوسری بات کامیابی کے لیے کہ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ رابطہ رکھا کونیکٹڈ رہیں اور یوہنہ کے انجلس کے پندر میں باپ میں لکھا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جب ہم مسیح خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم کامیاب ہوتے ہیں اپنی زندگی کے تمام مقاصد کو پورا کرتے ہیں اور خداوند ہماری مدد کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو جانا کہ انہیں بیجا کس نے ہے وہ بیجنے والے کو یاد رکھتے ہیں کہ جس نے بیجا ہے اس نے اختیار کے ساتھ بیجا ہے اس نے برکت کے ساتھ بیجا ہے اور وہ بیجنے والے کی برکت کو یاد رکھتے ہیں کہ وہ بیجے گئے ہیں برکت کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ اور اس سے وہ موجزات کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ مسیح خداوند کی ہدایدات پر عمل کرتے ہیں کہ جو کچھ سکھایا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اپنے استاد کے ساتھ وفادہ رہی یہ ان کی کامیابی کا راز تھا انسان جب ہی اپنے استاد کے ساتھ وفادہ رہتا ہے اس کی باتوں کو سنتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے ہم کنار ہوتا ہے اور پھر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کامیابی کیسے ممکن ہوئی خدا کی کلام پر عمل کرنے سے خدا کی باتوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے اور ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ اسطاد کے ساتھ وفادہ رہنے سے جب وہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے سب کچھ بیان کیا اور مسیح خداون نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کریں الگ ویران جگہ پر آجیں مقصد کیا تھا آرام کرنے کا مسیح خداون نے متیر سلکنی اس کے گیار میں باپ میں فرمایا ہے کہ اے سب تھکے ماندے بہت سب لوگوں میرے پاس آجو میں تمہیں آرام دوں گا تو رام ہمیں یسو سے ملتا ہے زندگی ہمیں یسو سے ملتی ہیں دنیا میں کام کرتے ہوئے بہت سے مشکلات آتی ہیں اور بہت سے چینلنجز ہوتے ہیں ہمیں ہمیشہ اس بات پر توسر رکھنا ہے کہ ہمیں یسو کے پاس آنا ہے تاکہ اس سے برکت پا سکے اور تمام بہت پریشانیوں سے آرام پا سکے یسو ہمیں زندگی دیتا ہے چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ کر سکون پائیں آرام پائیں برکت پائیں زندگی پائیں اور دوبارہ سے ریچارج ہو جائیں روحانی طاقت اثر کریں قوت اثر کرسکیں تاکہ مسیح خداوند کے مشن کو جاری رہ سکیں جیسے یہ مشن سے باپس آئے تو مسیح خداوند مات دے کہ آپ آرام کریں دعا میں وقت گزاریں تاکہ آپ دوبارہ سے روحانی طور پر ریچارج ہو سکیں تاکہ آپ ایمار میں مضبوط ہو سکیں اور اس کے ساسد خدا کی برکتوں کو جات کرسکیں اس کے شکر گزاری کرسکیں کہ خدا نے ہماری مدد کی ہے مشن میں ہم جو کامیاب ہوئے ہیں مشن کو پورا کرنے میں یہ خدا کی مدد سے ممکن ہوا ہے خدا کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہم کامیاب ہیں ہم مضبوط رہتے ہیں کامیاب رہتے ہیں ثابت قدم رہتے ہیں اور خدا سے برکات پاتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ خدا کا شکر بھی ادا کرنا ہے اس کے ساتھ سب نصیح خدا نے اپنے شکرتوں کو یہ نصیت کی کہ زندگی میں کام جو ہیں بہت ہوتی ہیں تو ہمیں دعا کے لیے بھی وقت نکالنا ہے دعا اور کام دونوں ضروری ہیں کام بھی ضروری ہیں دعا بھی ضروری ہیں اور کام جو ہمیں انسانوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور دعا ہمیں خدا کے ساتھ ملاتی ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر ہم خدا سے قوت پاتے ہیں تاکہ خدا کے کاموں کو جاری رکھ سکیں دعا سے ہمیں خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے دعا سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے دعا سے ہمیں قوت ملتی ہے اور لگ ویران جگہ کا مطلب ہے پرانے حد نامے بی بی کہ جب ویران جگہ پر جائے جاتا تھا تو خاص طور پر خموشی میں وقت گزارا جاتا تھا اور اس خموشی میں خدا کی آواز کو سنا جاتا تھا خموشی میں ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں مسیح خدا میں مطلی رسول کے جل میں فرمایا کہ جا کوٹری میں جا کر دروازہ بند کر کے دعا کر یعنی الہدگی میں خموشی میں تاکہ تو خدا کی آواز کو سن سکے اور خموشی میں ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں جیسے جہاں پر شوہر ہوتا ہے ہم خدا کے ساتھ گفتو نہیں کر سکتے بات رچید نہیں کر سکتے ہم خدا کی آواز کو سننے پڑے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا میں کیا بتانا چاہتا ہے جب ہم خموشی میں بیٹھتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں تو خدا کی آواز کو سن پاتے ہیں کہ خدا ایکشلی ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ایک دفعہ مدرٹیزہ چرچ میں بیٹھ کر دعا کر رہی تھی خموشی چاروں طرف خموشی تھی ایک شخص جو ہے وہ چیپل میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ کافی دیر سے مقدس مدرٹیزہ جو ہے دعا کر رہی ہے اور جب وہ باہر نکلے تو اسب پوچھا کہ اتنی دیر خموشی میں بیٹھ کر آپ کیا کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں تو خموشی میں ہم خدا کی سنتے ہیں تو ہمیں بخت نکالنا ہے جس طرح مسیح خدا نے اپنے شگلتوں سے کہا کہ آپ مشن سے واپس آئے ہیں کامیاب ہو کر تو ہمیں شکر گزاری بھی کرنی ہے اور خموشی میں خدا کے ساتھ رابطہ بھی کرنا ہے دعا بھی کرنی ہے تاکہ ہم دوبارہ سے خدا سے قوت و برکت پا کر خدا کے کاموں کو جاری رہ سکیں ہماری زندگی میں کام بھی ضروری ہیں اور اس کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتی ہے اور خدا کی آواز سننے میں مدد دیتی ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں تو اہم خاص تو اپنے خدا سے فضل و برکت مانگیں دعا کے لئے وقت نکالیں تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر ہم بشارت کے کام کر سکتے ہیں خدا کے مشن کو جاری رکھ سکتے ہیں اگر روحانی طور پر مسیح خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ کمزور ہے رشتہ کمزور ہے تو پھر ہم بشارتی کاموں کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکیں خدا نے ہمیں چونہ اس لئے ہے اس لئے بلاتا ہے تاکہ ہم اس کے مشرق کو جاری رکھ سکیں تو ہر انسان جو ببتسمہ یابتہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو وفاداری کے ساتھ پورا کریں اور بشارتی کاموں کو جاری رکھیں تو ہمیں خدا وان سے فضل مانگیں تاکہ مشہ اس کے مشرق کو جاری رکھ سکیں مسیح خدا وان کے وسیلہ سے آمین